اس ہفتے ویکنڈ کا وار کی اوپر سلمان خان کافی بھرے طریقے سے فٹ چکے ہیں عویناش مشرا کے اوپر جہاں وہیں پر دگویجہ راٹھے کی بھی تھوڑی سی بینڈ بجائی ہے لیکن اس سے زیادہ ان کی سپورٹ کی ہے جو کہ عویناش ان دگویجہ میں فائٹ ہوئی تھی اس کو لے کر جہاں اسی کے ساتھ سلمان خان نے عویناش کو ایک ایسی بات بھی بولی ہے جو کی بات شاید ایسا کسی نے نہیں سوچو گا کہ ایسی سلمان خان بات کبھی اپنے مو سے بولیں گے کیا ہے کہانی اور کیوں عویناش کو ڈانٹا ساری باتیں بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے تو اس ویکنڈ کا وار پر دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ ایکسکلوزیو انفرمیشن ہے تو جلدی سے ویڈیو لائک کر دو تو دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ عویناش میشرا کو فٹکار پڑے گی کیونکہ عویناش میشرا نے بیت دن گھر کے اندر کافی مطلب کی جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے وہ کیے جیسے کی فالتو ایگریشن دکھانا فالتو کی پوکنگ کرنا پر وہ کرنا دوسرے گنٹسٹنٹس کو انڈ حد سے زیادہ کسی کو پریشان کرنا جی ہاں اور اس کے علاوہ اور کسی کو فیزیکلی نقصان پہنچانا یہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے جس کے پر سلمان خان بولنے والے ہیں کیونکہ سلمان خان کہیں گے کہ عویناش تم ایک بات بتاؤ کیا تم یہ کیا بننے کی کوشش کر رہے ہو جو پہلے کنٹسٹنٹس تھے ان کی طرح ایسا لگ رہے گی دو تین کنٹسٹنٹس کی آتما تمہارے اندر آگئے ہیں جو پرانے سیزن میں تھے جہاں اسی کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے تم ایگریشن دکھاتے ہو ایک دم فیک لگ رہے ہو ایک دم فیک ہاں پہلے سمجھ میں آتا تھا کہ کوئی بات ہوتی تھی تم ایسے ہو جاتے تھے لیکن اب کوئی بات نہیں ہوتی ہے تم خود جا کے اگلے کے اندر گستے ہو اور وہیں پر بات کرتے ہیں دگویجے کے اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تم نے اپنے چیسٹ سے پوش کیا دگویجے کو اور ہم نے اچھے سے دیکھا ہے سب کچھ اور تم نے یہ شروعات کی فائٹ کی جس کے بعد میں دگویجے نے تمہیں دور کرنے کے لیے دھکا مارا اور اس کے بعد بھی تم نے دھکا مار کر اس کو نیچے گرایا جس سے اس کو چوٹ بھی لگی لیکن اس کے بعد بھی تم اپنی گلتی ماننے کو نہیں آئے سامنے اور اس کے علاوہ تم شلپا کے اوپر سارا فلیم کرنے لگے کہ بھئی اس کو بچانے کے لیے تم نے یہ کیا لیکن تم اپنی ایگو کو سیٹیسفائیڈ کر رہے تھے جی ایسی باتیں سلمان خان نے بولی ہیں اور وہیں پر دگویجے کو سپورٹ کیا ہے دگویجے تمہاری گلتی یہ تھی کہ تم نے اس سے بات کی تم نے اس سے بہنس کی اگر تم نہ کرتے تو یہ کچھ نہ ہوتا تو آگے سے یہ آئے تو پلیز اس کے سامنے کچھ مت